اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف سادیا مائی یوٹیوب چینل تو جب یہ کسی کی منگنی کی یا شادی کی خبر آتی ہے تو ہمیں تو بہت زیادہ ہی خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ خوشی کی بات ہی ہوتی ہے قوم کی بات تو تب ہوتی ہے جب کسی کے گھر ٹوٹنے کی خبر آتی ہے اور شو بھی سے ایک ایسی دنیا ہے یہاں یہ حلچل چلتی رہتی ہے کبھی تو کسی کے گھر ٹوٹنے کی خبر آتی ہے کسی کی ڈیوورس کی خبر آتی ہے تو کبھی کسی کی منگنی اور شادی کی خبر بارحال یہ تو زنگی کا حصہ ہے خوشی کے ساتھ غام بھی ہوتی ہے اور غام کے ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے تو یہ زنگی ایسے ہی چلتی رہتی ہے شاویر جافریکہ دہارے کو پتا ہی ہوگا جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے کیونکہ وہ ایک مشہور یوٹیوبر ہیں اور پچھلے دنوں ان کی منگنی کی تقریب ہوئی اور منگنی کی جو تقریب تھی وہ بہت ہی زبدس قسم اور ان کی منگنی ایشہ بیک سے ہوئی جو کہ ایک مشہور فیشن ڈیزائنر ہے اور اپنا ایک برینڈ ایشہ بیک کے نام سے چلا رہی ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو مزید بتاتے چلوں کہ اس منگنی سے پہلے شاویر کا جو تھا نور خان کے ساتھ بھی کافی افیر چلتا رہا ہے پر سوشل میڈیا پر یہ خبر کافی پھیلی ہوئی تھی کہ شاویر جو ہے وہ نور خان سے شادی کرنے والے ہیں اب ان خبروں میں کتنی سے چاہیے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو منگنی کے باشا ویر اور ان کی مگیت نے ایک کوالی نائٹ کا بھی انتظام کیا تھا تو آج میں آپ لوگ سے وہ اس کوالی نائٹ کی تمام تصویر شیئر کروں گی جس میں بہت سے لوگوں نے شیر کر دی اور اگر آپ کوالی نائٹ کی تمام تصویر دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری ہارڈ نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچیں شو بیس کے لوگوں کا تو آج کچھ یہ فیشن ہی بن گیا ہے کہ جب ان کی شادیاں شروع ہوتی ہیں تو بہت زیادہ عرصہ تک چلتی ہیں کئی ماہ تک تو ان کی شادی کے فنکشن ہی ختم نہیں ہوتے اور اب ان کی منگنی کے بعد کوالی نائٹ آئی ہے تو کوالی نائٹ کے بعد ان کی شادی کی تیاریاں شاید شروع ہو جائیں گے کب بات کر لیتے ہیں دوبارہ سے ان کی کوالی نائٹ کے بارے میں تو اگر بات کی جائے ان کی ڈریسنگ کی تو ایک دفعہ پھر انہوں نے سیم ڈریسنگ ہی کی تھی اور دونوں ہی معاشرہ سے بہت ہی پیارے لگ رہے تھے یہ سب رواہ جو ہیں یہ رسمیں جو ہیں یہ سب پرانی ہی ہیں لیکن بس ان کا انداز کچھ چینج ہو گیا ہے جیسے کہ پہلے زمانے بھی جب کسی کی شادی ہوتی تھی یا منگنی ہوتی تھی تو منگنی کے بعد ڈھولکی رکھی جاتی تھی گانے گائے جاتے تھے اور رشتہ داروں کو بلایا جاتا تھا اور آج میں سب بیٹھ کے گانے گاتے تھے اور ڈھولکی بچاتے ہوتے تھے تو یہ سب کچھ بھی اب ہو رہا ہے لیکن اب یہ نئے انداز سے ہو رہا ہے اب اسے کوالی نائٹ کا یا ڈھولکی نائٹ کا نام دے دیا جاتا اور اگر ان کے کوالی نائٹ کے فنکشن کے بات کی جائے تو فنکشن بہت ہی اچھا تھا اور کافی فیملی کے لوگ ہی بلائے گئے تھے اور کچھ جو تھے وہ یوٹیوبر ان کے فیملی فرنٹ جو تھے وہ بلائے گئے تھے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ بھی اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو شاویر و عائشہ کی جوڑی کیسے ہوئیے کہ اپنی منگنی کے موقع پر اور کوالی نائٹ کے موقع پر سیم ڈریسنگ میں یہ دونوں آپ لوگوں کو کیسے لگے تو آپ لوگوں کی قیمتی رائے جو ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ ہی ویڈیو رکھتی ہے اس لیے اپنی رائے کا ضرور کیا کیجئے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ